جی ہاں تو آج ہوا دہ ہنڈرڈ کا ڈرافٹ اور اس میں بڑے اچمبے کی بات ہے کہ بڑے نام جیسے بابر آزم، محمد ریزوان، جیسن روئی، ڈیویڈ وارنر جیسے بڑے پلیئر سیلیکٹ نہیں ہوئے انپک گئے ہیں انسولڈ گئے ہیں تو یہ دوسرا سال لگتار ہے میں پاکستانیہ کی بات کروں گا جو مجھے انٹریسٹ ہے نہ بابر اور نہ ریزوان سیلیکٹ ہوئے ہیں اور یہ دو سال سے لگتار ہو رہے ہیں اور پچھلے سال میں تو بڑے مزاق اڑایا گیا خاص کر کے انڈیا میں کہ دیکھو بابر آزم آپ کمپیر کرتے ہیں ویرات کولی کے ساتھ اس کو تو دہ ہنڈرڈ جیسے لیگ میں بھی نہیں لیتے تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ کیونکہ بابر آزم پورے ٹورنمنٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے جو ٹیمیں ہیں وہ ان کو سیلیکٹ نہیں کرتے لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی پانچ پورے ٹورنمنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا نام ہے نسیم شاہ کا جو ایک لاکھ پچھ ہزار پاؤنڈ میں سیلیکٹ ہوئے ایک لاکھ میں مرخیلہ شاہنشاہ فریدی ہوئے اماد وسیم ایک لاکھ میں ہوئے خاری شروف پنیتر ہزار میں ہوئے اور اسامہ میری مجھے لگتا ہے پنیتر یا پچاس ہزار میں سیلیکٹ ہوئے تو یہ سارے پانچ نام جو ہیں یہ سارے بولرز ہیں اور ایسے بولرز ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلیں گے اور کیونکہ مجھے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور زیادہ خوشی ملتی ہے کہ بیسٹ منٹ سیلیکٹ ہو کیونکہ پیسے تو ایک سیڈ میں رکھتے ہیں ان کی گرومنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں دوسرے پلیئروں کے ساتھ یہ انٹریکشن کرتے ہیں اور پلیئر سکھتا ہے جاتا ہے بہار بہت زیادہ اپنے آپ کو گروم کرتا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے سیلیکٹ ہمارے بولرز کیا مجھے اتنی خوشی نہیں ملتی کیونکہ انجری کا جو ہے نا پرسنٹیج پوسیبیلیٹی وہ بڑھ جاتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ہمارے جو پریمین فاس بولن ہیں وہ جا کے لیگ کھیلیں گے تو مجھے وہاں جا کے تھوڑی سی نا مشکل مشکل پیش آتی ہے کیونکہ ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ شاہنشاہ فریدی نہ انجری ہو جائے یا نسیم شاہ نہ اڑ جائے عمال وسیم تو چلو انہوں نے تو ریٹیرمنی لے لیے کیا پتہ وہاں پس لیتے یا نہیں لیتے شاہنشاہ فریدی کے بات کریں گی لیکن یہ پانچوں نام بولر ہیں تو اچھا ہوتا ہے کہ کوئی بیشمن بھی لے لیتے اور میں ایسا بابر فین یا ریزوان کا فین وہ ایسا پاکستانی ٹیم کا فین میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹر سکروم کریں عبداللہ شفیق بھی تھا سائے مجھوم نے میرے خیال نام اپنا نہیں دیا تھا تو عبداللہ شفیق اگر سیلیکٹ ہو جاتے فخر زمان سیلیکٹ ہو جاتے تو مزہ آتا لیکن خیر ریزوان اور بابر کے اوپر میں سوالات کروں گا کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں سیلیکٹ کیا جی اگر پورا ٹورنمنٹ اویلیبل نہیں ہے تو دوسرے جو بولرز ہیں وہ بھی ایبیلیبل نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے کہ کیونکہ ہم اتنا ہائیلی ریٹ کرتے ہیں ان بیسمنٹ کو اور وہ سیلیکٹ ہی نہیں کر رہے کیا وجہات کیا ہے سمجھ نہیں آرہی مجھے میں دیکھا رہی ہیں لیکن بابر آزم کو بھائی سمر سیلیکٹ والے انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا اس میں تو میرے خیال ہے ساٹھ ہزار پاؤنڈ ان کو دیئے تھے بابر آزم کو تو اس باری میں میرے خیال ہے بابر آزم نے ہنڈرٹ ہنڈرٹ کے کا اپنا رکھا تھا اماؤنٹ ایک لاکھ پچیس ہزار بھی نہیں رکھا مجھے لگتا ہے کہ جس کلاس کا پلئر ہے بابر آزم اس کو جیسے نسیم شاہ کو ملے اسے رینج میں ملنا چاہے لیکن خیال ہنڈرٹ میں بھی مل جاتا تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن خیال میرے تو اس سمجھ سے بار ہے کیوں نہیں سیلیکٹ کیا اور خاص کا ہے کہ بابر آزم انگلینڈ والی کنڈیشنز میں اس کا سٹرائپ کریٹ بڑا اچھا ہے ایوریت بڑی اچھی ہے اور اس کو یہ کنڈیشنز سوٹ کرتی ہے اس کو اور پتا نہیں کیا وجوہات ہیں جو ٹیم میں اس کو لیتی نہیں ہیں آپ بتائیں مجھے کیا ہو سکتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں